اٹھارویں ترمیم کے تحت پاکستان کے شمال مغربی سرادی صوبے کا نام خیبر پختونخواہ رکھنے کے مسئلے پہ پاکستان کی طرح امریکہ میں بسنے والے پاکستانی بھی سیاسی طور پر تقسیم ہیں یہ ہیں عوامی نیشنل پارٹی امریکہ کے کارکنان جو خیبر پختونخواہ کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں اور یہ ہیں تحریک صوبہ ہزارہ امریکہ کے حامی جن کا نعرہ ہے کہ بنے گا ہمارا صوبہ ہزارہ این پی اور خیبر پختونخواہ کے حامی یہ پاکستانی امریکن اسفاند یارولی کی امن کانفرنس میں شرکت سے پہلے رکلن کے ایک مقامی ریسٹورنٹ کے باہر ایک دوسرے کے سامنے نعرہ بازی کرتے نظر آ رہے ہیں موسیقی امن کانفرنس نیویا کے آغاز سے پہلے جشنے پختونخواہ بنایا گیا جس میں اسفاند یارولی چمیتے ہیں انکی امریکہ کے کارکنان بہت اختیاری تحریک کی کامیابی اور صوبے خوشناکت میں نے کے خوشی اور بسارت کا اظہار کر رہے ہیں امن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسفاند یارولی نے کہا کہ اٹھاوی ترمیم آئے پختونخواہ کا لفظ جب ہم نے دیکھا ہم نے کہا باقی ترمیم باڑھ میں جائے اور ہمیں ایسی کوئی واسطہ نہیں باس ہمارا کام ہو گیا آج بھی یہاں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جنہیں پتا ہوگا کہ اٹھاوی ترمیم میں ٹوٹل ہے کیا ہاں اس سے ہر ایک کو پتا ہے کہ اٹھاوی ترمیم میں پختونخواہ کا نام آگیا اٹھاوی ترمیم میں بیسکی جو صوبائی خود مختاری دی گئی ہے وہ پاکستان کو انشاءاللہ ایک ایسا وفاق بنائے گی جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہمیں مثالیں دیے جاتے تھے کہ ہندوستان میں ریاستوں کو اتنی خود مختاری ہے آج بھی اگر اب اب آپ دونوں آئین سام میں رکھیں ہندوستان کی آئین بھی سام میں رکھیں اور پاکستان کا آئین بھی سام میں رکھیں ہندوستان کے آئین میں کنکرنٹ رسٹ ہے ایسے سبجیکٹس ہیں جس پہ مرکز کو بھی اختیار ہے اور ریاست کو بھی اختیار ہے لیکن پاکستان کے آئین بھی آج کنکرنٹ لسٹ نام کی کوئی چیز موجود نہیں جو بھی کنکرنٹ لسٹ کے اختیارات تھے وہ سب کے سب اٹھا کے صوبے کے حوالے کر دیے گئے ہیں مرکز کے پاس نہیں رہے آج اس حد تک صوبے خود مختاری ہے کہ صوبے کے حکومت اپنی سافرن گارنٹیز پہ فورن لونز لے سکتی ہے یہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں اٹھارویں ترمیم میں جو اختیارات سنترہ ترائین بننے کے بعد یا عزیہ الحب نے اپنی لیے جیئے تھے اور یا پابلک مشرف نے اپنی لیے تھے وہ سب اختیارات صدر مملکت سے الگ کر کے وہ پرائیم منسٹر کو چلیے گا ہے آج حقیقت میں پرائیم منسٹر پرائیم منسٹر ہے ایٹین تھ امیڈمنٹ میں یہ پہلی مرتبہ ہوئے کہ الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر جب پرائیم منسٹر اپنی کرے گا تو وہ لیڈر آف تو اپوزیشن سے بیٹھ کے اس کی مشاہدت سے چیف الیکشن کمیشنر مقرر کیا جائے گا یہ میرے خیال دنیا میں کہیں نہیں ہے تو اٹھاوی تربیم صرف پختونخواہ نام تک محدود نہیں اس میں بہت چیزیں ہیں بڑی محنت اس میں گئی ہے ایک سو چونٹر سٹنگز ہوئی ہیں رضا رابانی کمیٹی کے افیشن جو بیکڈور ڈیپلاموسی چلی اس پہ وہ اپنی جل لیکن آج میں تو خدا کی قسم یہ کہتا ہوں میں تو جس دن اٹھا اور میں اٹھاروی ترمیم کو گھوک دے رہا تھا میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ میرے احساسات اور میرے چف بات کیا دے اور میری زندگی میں پہلی مرتبہ میں اتنا چذباتی ہو گیا تھا کہ میں قومی اسمجی میں تقریر نہیں کر پایا اس قوم پہ آپ نظر ڈالیں جس میں باچہ خان بابا پیدا ہوا آج اس قوم میں اس ملک میں اس بندقے میں کیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ طالب ہے اب طالب تو یہ پختونیاں بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھیں ہم تو طالب اس بندے کو کہتے ہیں جو مسجد میں بیٹھ کے قرآن سیکھتا ہے جو مسجد میں بیٹھ کے حدیث سیکھتا ہے اس بندے کو میں کس موں سے طالب کہوں جو پشاور کی مینہ فازار میں دماغہ کرتا ہے جس میں تین سو ستر خواتین اور بچے شہید ہوتے ہیں آپ لوگوں نے وہ منظر دیکھا نہیں خدا کی قسم بچوں کے ٹکڑے اٹھا کی چادروں میں ہم نے لپیٹے ٹکڑے میں اس بندے کو کیسے طالب کہوں جس سے میرے جنازے محفوظ نہیں میں اس بندے کو کیسے طالب مانوں جس سے میرا مسجد محفوظ نہیں یہ ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے خدارہ تہشتگر طالب نہیں ہوتا تخریب کار طالب نہیں ہو سکتا آج آج لوگ کہتے ہیں جی پاکستان کو عالمی طور پر مسئلے ہیں کیوں مسئلے نہ کیا ہم اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ فاتح میں یہ اوزبک اور تاجک اور عرب بیٹھے میں تو کبھی انکار نہیں کروں گا بیٹھے ہوں کیا آج دنیا میں جہاں بھی تخریب کاری ہوتی ہے اس کی جڑے کہاں جا کے ملتی ہیں لیکن میں ایک بات کم از کم واضح کرتوں کہ دہشتگردی اور تخریب کاری اور انتہا پسندی یہ پفتون معاشری کی پیداوار نہیں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں ہمیں اپنے مذہب سے پیار ہے لیکن ہم انتہا پسند اور دہشتگرد اور تخریب کار نہیں جس میں اس نے اس وقت کہا یہ کچھ جو آج ہم کہہ رہے ہیں ہم تو ان لوگوں میں سے تھے جو اس وقت کہہ رہے تھے کیے جہاد نہیں یہ فساد ہے اور اس فساد کی نتیجے میں آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں ہم پاچا خان بابا کے پیروکار ہوتے ہوئے ہم کسی طور پر کسی صورت پر تشدد کہ ہم ہی نہیں ہو سکتے موسیقی